ڈاکٹر مصود پائنیر پیٹس آسٹل سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج ہمارے پاس یہ ایک ڈاگ پریزنٹ ہوا ہے انگلیش پوائنٹر ڈاگ ہے میل ڈاگ 1.5 یئرز ایج ہے اس کی اس کو بیسیگری آنر نے کمپلینٹ ہمیں یہ پریزنٹ کی ہے کہ جگہ جگہ پہ ڈاگ کے زخم بنے ہوئے ڈاگ خارش بہت زیادہ کرتا ہے سکن کے اوپر دانے بنتے ہیں دوگ اپنے آپ کو کسی ہارٹ سرفیسز کے ساتھ دیوار کے ساتھ یا کوئی بھی اپنے پاس کوئی سخت چیز پڑھی ہے اس کے ساتھ رگڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ دانے رپچر ہو جاتے ہیں پھٹتے ہیں برسٹ ہو جاتے ہیں ان میں سے فلورڈ اوزا اوٹ ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے اور وہ ایک پروپر وونڈ کی شکل اتیار کر لیتا ہے یہ اس موسم میں بہت زیادہ پریزنٹنگ کمپلینٹ ہے بہت زیادہ کیسیز ہمارے پاس اس موسم میں اس پہ آتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں اس کے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اس کے بارے میں تھوڑا سا انفرمیشن یہ گرمیوں کے موسم میں سب سے زیادہ پرابلم آنے والا ہے اس موسم میں پرٹی پرلی حبس کے جو موسم ہے ہوا میں نمی ہوتی ہے ہمیڈیٹی کی وجہ سے یا جانور مٹی والی جگہ پہ رہ رہا ہے یا گیلی جگہ پہ رہ رہا ہے کسی انسیکٹ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ انسیکٹس کی بہت زیادہ انسیکٹس آب آفر کوانٹیٹی میں موجود ہیں اس کی وجہ سے یہ پرابلم بہت زیادہ آتا ہے یعنی میں خارش کرتا ہے اپنے بارڈی کے اوپر وہ سکریچز کے وجہ سے زخم بن جاتے ہیں ایون آپ کی جسم پہ جانور کے جسم پہ ٹکس لگے ہوں جنہیں ہمزمان میں چچڑ کہتے ہیں وہ لگے ہوں ان کی وجہ سے بھی جانور خارش کرے گا تو وہاں پہ زخم بن جاتے ہیں اور آلٹی میٹلی وہ اس طرح کے سیچویشن میں ہو جاتے ہیں شکل اختیار کر لیتے ہیں اگر اس کو ہم نے بیسیکلی اس کو ڈائیگنوز کیا تھا آٹاپک ڈرمٹائٹس کے طور پہ ڈائیگنوز کرنے کے لیے ہم نے اس کا سکن سامپل لیا تھا اس کو مایکروسکوپ کے نیچے ٹیسٹ کیا تھا اس کے علاوہ اس کا بلڈ ٹیسٹ کیا تھا جس سے بھی ہمیں بیکٹیریل انفیکشن کا ایک ایویڈنس ملا تھا سی بی سی کرنے سے تو یہ بیسیک اس کے ٹیسٹ ہیں جس کے مدل سے ہمیں کچھ آئیڈیا مل سکتا ہے کہ یہ کس سائیڈ پہ جا رہا ہے عام زبان میں اسے کانٹیک ڈرمٹائٹس یا آٹاپک ڈرمٹائٹس بھی کہتے ہیں کانٹیک ڈرمٹائٹس اس سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ڈاغ سے دوسرے ڈاغ کو ٹرانسفر ہو سکتی ہے اگر آپ کے ایک ڈاغ کو پرابلم ہے اور آپ کے پاس ملٹیپل ڈاغ ہیں ایک ہی کینل میں رکھے ہوئے ہیں تو آپ اگر کوئی ایسا ڈاغ ہے جس کو آپ کے اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے تو باقی ڈاغ کو اس سے مکمل آئیسولیٹڈ رکھیں کیونکہ یہ ٹرانسفر ایبل ہے یہ کانٹیجیس ہوتا ہے دوسرے ڈاغ کو بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے دوسری اہم بات اس میں یہ ہے جو اس کنڈیشن میں ہمیں خیال رکھنی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے مینج سے مینج ایک اور بہت زیادہ پرابلم ہے جو اس موسم میں پرٹیپللی ڈاغ میں ہمارے پاس پریزنٹ ہوتا ہے مور اور لیس اس کی بھی سیچویشن یہی ہوتی ہے لیکن مائکروسکوپک ایکزامینیشن سے ہم اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں مینج میں جب ہم سکن سکرپنگ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں مائکروسکوپک جرمز ہوتے ہیں جو کہ پرٹیپللی ڈاغ کے کیس میں بات کریں تو ڈیموڈک سکینس اس کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے وہ ہمیں مائکروسکوپک ٹیسٹ کے تھرو پتا چل جاتا ہے جس بجا سے ہم اس کو سیپریٹلی ڈیل کرتے ہیں اگر اس کا پرابلم ہو تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہے اٹوپک ڈرمٹائٹس یا کانٹیک ڈرمٹائٹس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرینٹ ہوتی ہے عام زمان میں اس اٹوپک ڈرمٹائٹس کو ہم سکین ایکزیما بھی بول دیتے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے پوائنٹ آف یو سے اگر دیکھیں تو تھوڑی سی ایکسپنسیب ضرور ہوتی ہے لیکن اینیمال بلکل ٹریٹیبل ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہ کنڈیشن اگر تھوڑا سا بھی آپ نگلیکٹڈ رہنے دیں انیمال کو تو یہ پھیل جاتی ہے اور ایلٹیمیٹلی این ممکن ہوتا ہے کہ یہ جانور کے پورے جسم تک بھی سپریٹ ہو جائے کیونکہ اس کے علاوہ یہ جسم کی امیون سسٹم کو ویک کرتی ہیں جانور کی قوت ندافت کو ڈاون کرتی ہے یہ بیماری جس اور جانور ویسے خود سے بھی ایجیٹیٹڈ رہتا ہے ایریٹیشن ہو رہی ہے خارش کر رہا ہے آنوائیڈ رہ رہا ہے پینا کم کر دیتا ہے توڑا ویکنس ہوتی رہتی ہے آوویسلی کھائک پیے گا نہیں تو ویکنس ہوتی رہتی ہے جس وجہ سے دوسری اور بیماریوں کے چانسز بھی بڑھ جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم اس کے زخموں کی اس کنڈیشن کی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے مزید جو ہمارے ماحول میں جو جرمز موجود ہوتے ہیں جو بیکٹیریا انوائرمنٹ میں موجود ہوتے ہیں وہ ان زخموں کے اوپر اٹیک کر کے مزید انفیکشن کاز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کنڈیشن میں کمپلیکیشنز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی تو بجائے اس کے کہ گھر پر ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں اپنے ویٹ سے فوری طور پر رابطہ کریں اپنی اپوائنمنٹ بک کریں اور ایس سنے پاسی پاسی برس کو ٹریٹ کروائیں ہمارے پاس بہت سارے کیسیز ایسے آپ نے ہیں کہ لوگوں نے اپنی میٹس بنائی ہوئی ہیں کوئی اس پر پیٹرول کوئی موبل آئل کوئی سرسوں کا تیر کوئی حلدی اس طرح کے بہت ساری چیزیں لگانا شروع کر دیتا ہے حلدی یا کچھ بھی اس طرح کے جو نیچرل ہرپس ہیں ان کے اپنے فوائد ضرور ہیں لیکن ہر کام میں ہر زخم کے اوپر یا ہر الیکجرکی کنڈیشن میں اس طرح کی چیزیں کارامت نہیں ہوتی ہمارے پاس بہت سارے کیسیز آتے ہیں جہاں پہ لوگوں نے موبل آئل گاڑیوں سے نکلنے والا موبل آئل یا پیٹرول لگایا ہوتا ہے جو بہت زیادہ اس پرابلم کو کمپلیکیٹ کر دیتا ہے وہ چپتا ہے مزید اس کو خراب کر دیتا ہے زخم کو مزید سیچویشن ورس ہو جاتی ہے اس لئے بہتر ہے کہ گھر پہ کچھ بھی علاج کرنے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے کنسرٹ کریں ایک دفعہ اس کو وزٹ کریں ایک دفعہ اس کے پرسکپشن فالو کریں تو انشاءاللہ بڑی جلد یہ پرابلم آپ کے ساتھ ہو جائے گی اگر ٹریٹمنٹ کے پرسپیکٹیب سے بات کریں تو اس کنڈیشن میں ہم انٹی الرجک میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ جانور کی خارش کو کم کرتی ہیں اس کے علاوہ ہم انٹی بارٹکس دیتے ہیں جو کہ بیکٹیریل انفیکشن جو ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیکیٹڈ بارٹ میڈیکیٹڈ بارٹ اس کنڈیشن میں دینا بہت ضروری ہے انٹی بیکٹیریل یا کوئی بیجرمی سیڈل شیمپو لے کے یا انٹی ایج شیمپو لے کے جانور کو تین سے پانچ دن بعد اس کنڈیشن میں بات دینا بہت ضروری ہے اگر آپ جانور کو بات دینا بہت ضروری ہے اگر آپ اس میں پانچ دن بعد میڈیکیٹڈ بات دینا بہت ضروری ہے اس کنڈیشن میں ہم سب سے زیادہ جو ریکمنٹ کرتے ہیں درما فٹ شیمپو ہے بہت اچھی کوالیٹی کے شیمپو ہے ہمارے پاس بھی ان سٹوک آویلیبل ہے آپ کو بہت ساری اور بھی شاپس وغیرہ سے مل جائے گا تھوڑا سا ایکسپینسیب ضرور ہے لیکن کوالیٹی وائز بہت اچھا ہے اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ درما فٹ شیمپو یوکیس ایمپورٹڈ ہے کوالیٹی بھی اچھی ہے انٹی اچ ہے انٹی پیکٹیریل ہے انٹی ایریٹنٹ ہے اوورال ہر تین سے پانچ دن بعد اس شیمپو سے شاہر دینے سے یا اور کوئی بھی اچھا درما لین کے نام سے ایک شیمپو آویلیبل ہے جو کہ غازی برادرز والے مارکیٹ کرتے ہیں اور بھی کچھ شیمپوز اچھے میڈیکیٹڈ شیمپوز ڈاکس کے لیے مارکیٹ میں آویلیبل ہیں اب وہ یوز کر سکتے ہیں میڈیکیٹڈ بات دیں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس کو انٹی بارٹکس کا کوس کروانا پڑے گا پانچ دن تک اس کے علاوہ انٹی ایریٹیشن انٹی ایریٹنٹ میڈیکیشن اور باقی کچھ اینیمل کو سپلیمنٹ سغرا دینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ جلد سے جلد اپنا ایمیون سسٹم کو بھی بحال کر سکے اور اپنا اپنی ہیلتھ کو بھی ریگین کر سکے اگر آپ کا اس ویڈیو سے مطلق کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشنز ہوں تو ہمارا ویڈسیپ نمبر آپ کو سکرین پہ بھی شوہ رہا ہو رہا ہوگا 0323-760-3624 آپ کسی بھی ٹائم ہمیں ویڈسیپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں ای میل یا ہمارے پیج پہ کومنٹ کے طرح بتا سکتے ہیں ہمیں انسٹا پہ فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں ہمارا انسٹاگرام اور فیس بک کا لنک بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے انشاءاللہ جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ